سمسکر دوستو سواگتہ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل سچ فیبرکیشن ڈیسٹر فنیچر پر آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں چار روپائی میں جو فول ہوتے ہوئے کیسے ڈالے جاتے ہیں اور چار روپائی کی اے ٹو زیڈ میکنگ کیسے کی جاتی ہے پلاسٹک نوار کی چار روپائی کیسے بنائی جاتی ہے چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ایک نوار کا گٹا لے لیا جس کو ہم کھڑے والے پٹیش میں ڈالیں گے کھڑے والے پٹیش میں ہم تیرے لیں گے جب بھی آپ پھول بناتے ہو تو آپ کو کھڑے والے پٹی وسم سنکھے میں لینے ہے آپ سم میں لے سکتے ہو اس میں بھی پھول بن جائے گا پر اس میں اتنا بڑا یا چھوٹے چھوٹے پھول وہ نہیں بنیں گے اس میں شرف آپ پیچ میں پھول بنے گا بیچ میں آپ کترے بھی پھول بنا سکتے ہو اس لئے ہم اس میں تیرے پٹے لیں گے اور ہم نے اس کو ڈیلا تیرے پٹوں کو ڈیلا کر دیا ہے اب اس میں بلیک نوار کا ایک نیا گٹا لیا ہے اس کو ہم اس میں شروع کا آٹا ڈالیں گے شروع کا آٹا ہم ایک اٹھا کے ایک دبا کے ایک اٹھا کے ایک دبائیں گے جس پر کاشی ہم ڈالتے ہیں اسے پر کاشی ہم یہ ڈالیں گے تو دیکھو دوستو ہم نے یہ ایک آٹا ڈال لیا اور اب ہم اس پر مدے میں ایک نشان لگائیں گے تیرے پٹے لیا ہے تو ہم نے یہاں سے تیرے گھن لیے اور تیرے کے بیچ میں جو پٹ آتا ہے وہاں سے دونوں طرف ہم نشان لگا لیں گے اب ہم اس میں نیکٹ پٹا ڈالیں گے نیکٹ پٹے میں ہم تین دبا لیں گے میں اس میں پھول کشے بنایا جاتا ہے اس کے بارے بتاؤں گا اور دونوں طرف ایک دبا کے ایک اٹھا کے ایک دبا کے اس پرکار سے چلتا رہے گا تو ہم نے دوسرا پٹا ڈال لیا ہے جس میں ہم نے تین دبا دیا ہے جان لiors وہ بھی دونوں طرف پہلے ہم آپ دونوں طرف دونوں پھوگل بنائیں گے اور نیکٹ پٹے میں ہم دو دبا کے ایک اٹھا کے پھر دو دبا دیں گے اسے خشاف اس پٹے میں ہم اٹھا کے تین اٹھا کے اور دو دبا دیں گے تو دیکھو دوستوں ہم نے د کین دو دبا دیا ہے پھر تین اٹھا لیا پھر تو دعا دیے نیکسٹ پٹیں میں آمی ممم دو دہ Shareلیں گے دو اٹھا لیں گے اور ایک دبا کے دو اٹھا کے دو دہ لیں گے ہم نے Monsieur سریعہ میں یہ دال لیا دونہ 35 اس لیگا دالیں گے اب ہم نیکس پٹہ لیں گے جس میں دو دب een گے پھر دو اٹھا لیں گے پھر آپ پھول کو اچھا دکھانے کے لیے بیز میں پلس کا نشان بنائیں گے ایک دبا کے ایک آکے پھر ایک دبائیں گے پھر ہم اسی برکار سے دو اٹھا کے دو دبا کے ہم لے لیں گے اور بیچ میں ہم نے دوستو اگر آپ نے دھیان دیا ہو تو ہم نے بیچ میں بھی فول بن بنانا سٹارٹ کر دیا ہم نے بیچ میں فول بنانا سٹارٹ کر دیا ہم نے بیچ میں تین اٹھا لیا ہم نے بیچ والا فول ہے نا وہ نیچے سے نیچے سے بنانا سٹارٹ کیا ہے تو اس پٹے میں بیچ والا پھول بھنڈ رہا ہے اس پٹے میں ہم نے یہ دونوں پھول بلیک والے نیوار سے دکھائے اور یہ بیچ والا پھول ہم جو کھڑے والے پٹے وایٹ نیوار ہیں اس سے دکھائیں گے تو دیکھو ہم نے یہاں پر تو سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے دبا دبا کے سٹارٹ کیا تھا اور بیچ والے پھول میں ہم سٹارٹ کریں کہ یہ اُٹھا گے نیچے سے اُٹھا لیں گے پھر آگے جس پرکر hoy stoked फूल بنے تھے اسی پرکار سے ہمیں اس کو بنائیں گے تو دیکھو ہم نے یہ بیچ والاm پھول بھی اس بیچ والے فول کا بھی سینٹر والا پٹا گیا tourism والا پٹا گیا یہاں پر بھی ہم نے پلاس بنائے آ یاں پر واہت نیوار کا پلس بنائے اور یہاں پر Balk نیوار کا پلس بنائے اب ہم اسی پرکار سے یہ اوپر والے دونوں فول یہاں پر بنا دیں گے اور بیچ والا فول دیر دیرے سماپت ہو جائے گا اب ہم یہاں پر دو دونوں طرف ہمیں تین تین دبا لیا اور بیچ والا فول دیر دے بن کر ریڈی ہو رہا ہے اسی پرکار ہم یہاں پر دو دبا کے ایک اٹھا کے پھر دو دبا لیں گے شروع شروع میں ہم نے جو دونوں فول بنائیتے اسی پرکار سے ہم یہ دونوں نیچے والے فول بنا لیں گے دوستو آپ کی آپ کو ہمارے یہ ویڈیو کیسے لگتے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی نئے ہو تو جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے آپ بھی ہماری فیملی کا میمبر بن جائیے جیسے آپ کو ایسی نئی نئی ویڈیو کی جانکاری چار روپے میں فول کیسے بنے جاتے ہیں اور فیوری کیسے لیلیٹیڈ جو بھی ویڈیو ہوتے ہیں وہ اس یوٹیوب چینل کے مادے ہم شہر آپ کو میں بتاتا رہوں گا تو دیکھو اب ہم یہ اس میں بیچ والا پٹا ڈال لیں گے جس بیچ والا پٹا ہے ان دونوں پھولوں کا بیچ والا پٹا ہم اس میں ڈال لیں گے اور شات ہی ہم بیچ سینٹر والا جو پھول ہوتا ہے وہ ہم نیچے سی سٹارٹ یہاں پر بھی نیچے سی سٹارٹ کر لیں گے اور اب سینٹر والا پٹے کو ہم تھوڑا بڑا بنائیں گے پھول بڑا جتنا ہوں اس کے اتنا بڑا ہم پھول بنائیں گے تو اس میں ہمارے پاس ہو جائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے چھے سات آٹھ نو دس گیارہ گیارہ پھولوں کی یہ چار پائی بنے گی ہماری تو دیکھو دوستو ہم بیچ والا پھول بنانا سٹارٹ کر دیا ہے اس چیپرکار سے ہم یہاں پر نیکسٹ میں دو دبا لیں گے پھر ایک اٹھا لیں گے پھر دو دبا لیں گے اور نیچے سے دو اٹھا کے پھر تین دبائیں گے پھر دو اٹھائیں گے اس چیپرکار سے ادھر ہم یہ پٹہ ڈال لیں گے اس چیپرکار نیکسٹ ہم میں آپ کو بیچ والا پھول کیسے بن رہا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا دو اٹھا کے دو دبا کے پھر ایک اٹھایا ہے پھر دو دبا کے پھر دو اٹھا کے پھر دو دبا لیں گے اس چیپرکار نیکسٹ پٹہ ہم لے لیں گے اب یہ دیکھو دونوں جو سائیڈ والے پھول چلتے رہے تھے وہ بھی سماعت ہو گئے اور بیچ والا پھول دیرے دیرے آگے بڑھ رہا ہے دیکھو دوست ہم اب اس میں نیکسٹ پٹہ ڈالیں گے نیکسٹ پٹہ ہم ہم دو اٹھا لیں گے پھر دو دبا دیں گے پھر دو اٹھا لیں گے پھر ایک دبائیں گے اس چیپرکار سے ہم ادھر بھی یہ ڈال لیں گے اب ہم اس میں نیسٹ پٹہ لیں گے نیسٹ پٹے میں ہم کریں گے دو اٹھا لیں گے پھر دو دبا دیں گے اب ہم دو دبائیں گے پھر دو اٹھائیں گے پھر دو دبا دیں گے دو اٹھا کے دو دبا کے دو اٹھائیں گے اب ہم اس کے بعد میں نیسٹ پٹہ ڈالیں گے نیسٹ پٹہ میں ہم دیکھو دوستو دو اٹھا لیں گے دو دبائیں گے دو اٹھا لیں گے دو دبائیں گے اور ایک اٹھائیں گے پھر دو دبائیں گے پھر دو اٹھائیں گے پھر دو دبائیں گے پھر دو اٹھائیں گے تو یہ ہمارا فول اب اس میں یہ نیکسٹ پٹا رہ لیں گے دو اٹھا لیں گے دو دبا دیں گے پھر دو اٹھا لیں گے پھر دو دبا دیں گے یہاں پر تین اٹھا لیا ہے پھر دو دبا دیں گے دو اٹھا کے دو دبا کے سی برکار سے ہم یہ فول بن کر تیار ہو رہا ہے اب ہم اس میں دو اٹھا لیں گے دو دبا دیں گے دو اٹھا لیں گے پھر دو اٹھا لیں گے پھر ایک دبائیں گے پھر دو اٹھا کے دو دبا کے دو اٹھا کے دو اٹھا کے اس پرکار سے ہم یہ بنا لیں گے اس پرکار نیسٹ پٹا ہم یہ بیچ والا پٹا رہے گا اس پھول کا اس میں جتنا بڑا پھول بننا چاہیے تھا اتنا ہم نے بنا دیا اس میں بھی ہم بیچ والے پھول کو سندر دکھانے کے لیے یہاں پر پلس کا نشان بنائیں گے دیکھو یہ چار پہ ہماری پوری آدھی بن کر ہماری چار پہ تیار ہو گئی ہے اب ہم واپس بیچ والا جو پٹا آیا تھا یہاں پر جسٹ یہ ہم نے پچھلا پٹا رہا تھا وہ بیچ والا تھا اب بیچ والے پٹے کے پچھے والے پٹا ہم یہ ڈالیں گے اس کے پچھے والے پٹا ہم یہ ڈال رہے ہیں اس کے پچھے والے پٹا بعد میں ڈالیں گے اسی پرکار سے پچھے والے پچھے والے پٹا ہم دری دریش میں ڈالیں گے واپس ہماری یہ چار پہی ریورس میں بن کر تیار ہو رہی ہے اور جب دونوں جب لازٹ والا پٹہ اینڈ آجائے اگر پھر بھی آپ کی چار میں تھوڑی بہت آگی پیچھے جگہ پسٹی ہے تو آپ اس میں سادہ والا پٹہ ڈال سکتے ہو دو دون طرف ایجیسیو ایجسٹ ہوتا ہے یا ایک طرف ایجسٹ ہوتا ہے جتنے پٹے کی ضرورت ہوتی ہے اتنے پٹے ہم اس میں ڈال لیں گے اور دیکھو دوستو آپ یہ ویڈیو پورا دیکھیں اور چار پائی کیسے بنے جاتی ہے اس کا ویڈیو دیکھیں اور انجوئی کریں اب ہم یہ واپس ریورٹس میں لے رہے ہیں تو چار پائی کیسے بنے جاتی ہے اس کا ویڈیو دیکھیں موسیقی 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 دیکھو دوستو ہمارے یہ چار پائے بن کر ابھی تیار ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسل کا کمنٹ کر کے جرور بتائے گا موسیقی موسیقی